بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں بیت بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی ناظرین اس ویڈیو میں ایک اہم ترین موضوع پر میں آپ سے تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہوں گا کیونکہ ویورز کے اندر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سٹوڈنٹس بھی ہوں گے جن میں لڑکے لڑکیاں بھی شامل ہیں بہت سارے ہوں گے جنہوں نے بھی یونیورسٹیوں میں ایڈمیشن لینا ہوگا زائر تعلیمی سال مکمل ہوئے یہ کرونا کی وجہ سے کچھ معاملات پوسپون ضرور ہوئے ہیں جولائی تک یہ معاملہ کھینچا گیا لیکن اس کے بعد سپٹمبر اکتوبر کے اندر ایڈمیشن سٹارٹ ہوتے ہیں تو کالیجز سے فارق ہونے والے طلبہ جو ہیں انہوں نے یونیورسٹیوں میں ایڈمیشن لینا ہوتا ہے تو بہت سارے طلبہ ہیں جن کو یہ شوک ہوتا ہے کہ سرکاری یونیورسٹی کے بجائے پرائیویٹ یونیورسٹی کا رخ کیا جائے بہت بڑے نام ہیں اس میں اور کچھ چھوٹے نام بھی ہوتے ہیں تو ان کے حوالے سے ایک اہم ترین خبر ہے وہ میں آپ سے شیئر کروں گا اس ویڈیو میں اور ساتھ کچھ آپ کو رہنمائی بھی دوں گا اس حوالے سے کیونکہ یہ آپ کے مستقبل کا معاملہ ہے جس کو آپ کو ہلکہ نہیں لینا چاہیے تو اس سے پہلے آپ سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ کو کرنٹ افیرز اور تازہ ترین خبروں سے متعلق کسی بھی قسم کا کوئی انٹرسٹ ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے یہ ہے پنجاب کے اندر چھے پرائیویٹ یونیورسٹیوں کے اکیس سب کیمپسز جو ہیں نا ان کو جو ہے بلیک لسٹ کر دیا گیا ہے پنجاب ہائر ایڈوکیشن کمیشن کی طرف سے ریڈ الیٹ جاری کیا گیا ہے اور بچوں اور ان کے ماں باپ کو یہ کہا گیا ہے کہ یہاں ان کیمپسز کے اندر ایڈمیشن مت لیں تاکہ کل کو آپ کی فیس آپ کے پیسے آپ کے بچوں کا قیمتی وقت ان کی پڑھائی ان کا سال جو ہے وہ زائع نہ ہو اور پھر دوبارہ سے لوگ پریشان ہوتے ہیں سڑکوں پر اتجاج کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے پھر ڈبل پریشانی کریئٹ ہوتی ہے اداروں کے لیے بھی اور عوام کے لیے بھی اس سے پہلے پنجاب کے اندر یہ واقعات ہو چکے ہیں کہ سرکاری یونیورسٹیوں جو تھی انہوں نے اپنے پرائیویٹ سب کیمپسز کھولے ہوئے تھے جو کہ غیر قانونی تھے جس میں سرگوڑا یونیورسٹی ایک بہت بڑا نام تھا کہ اس کا جو لاہور کیمپس تھا اس کے علاقہ گجراد کیمپس تھا فیصل آباد کیمپس تھا اور اور بھی ایک دو جگہ چھوٹے چھوٹے کیمپس تھے ان کے جو پبلک پرائیویٹ پارٹرشپ سے کھولے گئے تھے تو وہ کیمپس اس بعد میں جو عدالت نے نوٹس لیا تو پتہ لگا کہ جی وہ تو جالی تھے نیب کے اندر معاملات چلے گئے کروڑا روپے کے گھپلے تھے لاہور کے اندر میں خود یہ مناظر دیکھ چکا ہوں کہ کنال روڈ جو تھا سرگودہ یونیورسٹی لاہور کیمپس کے طلبہ نے بلوک کیا ہوا تھا ہزاروں کی تعداد میں طلبہ اپنے مستقبل کو لے کے پریشان تھے روتے تھے بی زیڈ یو کا جو لاہور کیمپس ہے اس کی بھی یہی صورتحال تھی پچاس پچاس ہزار روپے سے زیادہ وہ پر سمیسٹر فیصل لیتے ہیں تو بلاخر یہ ہوا کہ جو اس سے پہلے جن بچوں کی ڈگریان تھی مطلب جاری ہو چکی تھی وہ بھی دعو پر لگیوی تھی اس کے بعد جو مطلب اس سیشن میں بیٹھے ہوئے تھے یہ دو ہزار انیس کی بات ہے تو وہ بچے جو تھے ان کا مستقبل بھی تباہ ہو کے رہ گیا بہت کام ایسے بچے تھے جو یہاں لاہور سے سرگودہ جا کے پیپر دے کے اپنی انہوں نے تعلیمی سال پورے کیے ہیں ورنہ زیادہ تر بچے وہ تھے جو نہیں جا سکتے تھے جن میں خاص طور پر لڑکیاں تھی تو اب ان کے وہ جو سالوں کی میند تھی جو فیسیں تھی وہ سب ضائع ہو گیا ماں باپ کی میند زائع ہو گئی تو آپ لوگوں سے میری یہ گزارش ہے کہ ایڈمیشن لینے سے پہلے اس چیز کو جو ہے وہ انشور کیجئے پہلے کہ جو اس یونیورسٹی میں آپ ایڈمیشن لینے چاہ رہے ہیں وہ اس کا صرف گلیمر ہے یا واقعی وہ گراؤنڈ ریالیٹیز کے اوپر وہ اچھے یونیورسٹی ہے اس کے معاملات اچھے ہیں پھر سب سے بڑی بات کہ اس کا وہ کیمپس یا وہ یونیورسٹی قانونی ہے کے نہیں ایچی سی کی رینکنگ کے اندر اس کی مطلب کیا پوزیشن ہے اور باقی معاملات اس کے کیسے ہیں کہ ریسرچ فیکلیٹی بغیرہ بغیرہ تو ناظرین میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں وہ یونیورسٹیوں اور ان کے جو کیمپسز کس کس شہر میں واقعہ ہیں جس میں ایڈمیشن لینے سے پنجاب ہائر ایڈوکیشن کمیشن نے سختی سے روک دیا ہے اس میں سب سے ٹاپ پہ یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب ہے جو دنیا نیوز والا جو گروپ ہے ان کی ہے پنجاب کالجز بھی ان کے ہیں تو ان کے جو کیمپسز ہیں وہ ہیں بہاولپور اس کے بعد فیصلہ باد گجران والا گجرات ملتان راولپنڈی سرگودہ سیالکوٹ یہ جو کیمپس ہیں یہ ذہن نشین کر لیجیے کہ یہ بلیک لس کیمپس ہیں ان میں ایڈمیشن لے کے اپنی اور اپنے ماباپ کی جو دولت ہے جو پیسہ ہے جو قیمتی وقت ہے اس کو ضائع مت کی جائے گا اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آتا ہے نیشنل کالج آف بزنس ایڈمیسٹریشن این ایکنومکس ان سی بی اے اینڈ ای یہ بڑا مشہور کالج ہے تو اس کے جو کیمپسز ہیں ان میں بہاولپور گجرات رحیم یارخان اور سیالکوٹ کیمپسز شامل ہیں اس کے بعد تیسرے نمبر پر سپیریئر یونیورسٹی جو ہے وہ آتی ہے کہ اس کا بہاولپور کیمپس فیصل آباد کیمپس خانپور کیمپس اور سرگودہ کیمپس جو ہے وہ اس بلیک لسٹ میں شامل ہے یہ چیزیں ذہن نشین کر لیں تاکہ آپ کو یاد رہے جب آپ کسی کو مشورہ دیں یا خود ایڈمیشن لینے کے لیے جائیں اس کے بعد یونیورسٹی آف لاہور جو ہے اس کا گجرات پاک پتن اور اسلام آباد کیمپس جو ہے اس کے متعلق بھی یہ ریڈ الارٹ جو جاری ہوا ہے یہ لسٹ کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ ان تین کیمپسز میں آپ داخلہ مت لیں اس کے بعد کرشی یونیورسٹی کا مرید کے سب کیمپس جو ہے وہ بھی اس میں بلیک لسٹ میں شامل ہے اور اس کے بعد حجویری یونیورسٹی کا شہہ بورا کیمپس جو ہے وہ بھی اس لسٹ میں شامل ہے تو ناظرین یہ وہ معلومات تھی خاص جو آپ کے لیے میں نے تفصیل سے بیان کی ہیں تاکہ آپ جو ہیں وہ آگاہ رہیں کہ ان یونیورسٹیز اور ان کے جو کیمپسز ہیں مطلب خاص یہ کیمپسز ہیں ان میں اڈمیشن مت لیں کیونکہ یہ بلیک لسٹ ہیں پنجاب ہائر ایڈوکیشن کمیشن نے سختی سے یہ ریڈ الٹ جاری کیا ماباپ کے لیے اور بچوں کے لیے جو آگے اڈمیشن لینے کیا سوچ رہے ہوں گے اور یونیورسٹیوں میں داخلے کے لیے ایک دوڑ لگی ہوتی ہے کہ کسی اچھی یونیورسٹی میں داخل آنے اور خاص طور پر بچے پرائیویٹ یونیورسٹیوں میں اڈمیشن لیتے ہیں تو آپ ماباپ کا لاکھ اور روپیا برباد مت کیجے گا یہ رسک لے کر کسی ایسی جگہ اڈمیشن لیجے گا جو یونیورسٹی اور اس کا کیمپسز جو ہے وہ تمام قوانین اور ذابطے جو ہیں ان پر پورا اترتا ہو اور اس کے باقی معاملات بھی ٹھیک ہو تو ناظرین آپ کو یہ معلومات کیسی لگیں کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور اگاہ کی جائے گا عبید بھٹی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ